جو سنائی جاتی ہے کہ جس نے کسی کی بائیت نہیں کی یا جیسے کوئی امیر نہیں ہے یا وہ مرا تو جہلیت کی موت مرا کیا جے حدیث صحیح ہے جس کا محمد صحیح محمد کیا ہے حضیات صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا یہی بات ہے چکتا ایسا کہ ہم جب اب بیعت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ پیروں کی بیعت جو ہے کہ صوفی ہیں اور یہ بیعت لیتے ہیں لوگ ان کے مرید ہوتے ہیں یہ آجاتی ہے اسطلعہیں بدل گئی ورنہ بیعت یہ سیاسی اسطلعہ ہے یہ کوئی پیشواہوں کی بیعت نہیں کہ اسطلعہ کے لوگ اٹھیں اور پیر مرید بنتے رہے یہ جو حکمران ہوتا تھا نا وقت کا اس کے ساتھ جو لوگ حلقے وفاداری اٹھاتے تھے قوم کے نمائندے سے حرف جیتے سے کہ جب تک تو قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے گا ہم تیرے ساتھ تعاون کریں گے چریتات کریں گے ان کی طرف سے یہ قرار بیعت ہوتا تھا اور حاکمہ وقت تو ان سے بیعت لیتے ہوئے یاد کرتا تھا کہ میں تمہارے اوپر قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں گا پورے عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کو چلاوں گا یہ دونوں فریقوں کا جمادہ ہوتا تھا یہ بیعت ہوتا تھا او تھا پری یہ نصی سے کہتے ہیں نا کہ حرف وفاداری بات یہ تھی یہ کسی غیر سیاسی حکمران کی بات نہیں کہ کوئی جماعت کا امیر اٹھے جیسے یہ جماعت المسلمین والے کچھ ہیں جو مسعود کی بیعت میں داخل نہیں جاہلیت کی محمد یہ سب زیادتی کی بات یہ بے اختیار حکمرانوں کی بات نہیں حکمران ہو وہ بھی عادل ہو لوگوں نے اس کو اپنی مرضی سے چنا ہو شریعت کے میار پر ہو پورا ہو اس کی جو بیعت نہیں کرتا پوری عمد کے جنے ہوئے آدمی کی وہ جاہلیت کی موت مرتا وہ چاہتا کہ پھر انارکی پہل جائے ملک کوئی سسٹم نہ رہے اور دنیا میں منتشار انتشار ہوتا یہ بات ایک فریق خلف دیتا ہے اور اس کی پاتداری کرتا ہے مولین نظیر صاحب بھی بیان کریں مولانا جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ حکمران کی ہے یا کوئی عام ہے بلکہ ان الفاظ میں تو وہ عام بیعت ہے کوئی بیعت نہیں بیعت ہے جب آپ پڑھیں گے حدیث کی طرف میں وہاں تو بیعت کا لفظی امارت اور حکومت کے سلسلے میں آئے گا ویسے بیعت دو نا وہ تو آئے گی نہیں نہ کوئی بیعت لیتا تھا اسی لئے حضرت ابو بکرہ نے کہ جب بیعت ہوئی اگر کوئی دوسرا شخص بیعت لیتا تو بھاگی ہوتا ہو نہیں لے سکتا تھا خلیفہ کی بیعت ہوتی تھی کسی دوسرے کی بیعت نہیں ہوتی اور یہ بعد میں بھی جو ظالم حاکم بیعت مانگتے تھے وہ یہی تھی حکومت کی بیعت تھی ورنہ یزید جانتا تھا کہ دین میں تو نا انسان بڑے تیشوہ آرمین ایک ہیں وہ حکومت منوانا چاہتا تھا یہ بعد میں بات آگئی ہے کہ جس کا جیس ہے بیعت لیتا تھا بیعت ہمیشہ خلیفہ المسلمین لیتا تھا اس کے روح کوئی بیعت نہیں لے سکتا تھا یہ تو انتشار ہو جاتا تھا بلکہ یہ حکم ہوا ہے کہ اگر ایک وقت میں دو آدمی بیعت لے لیں تو جو پہلا ہے اس کی بیعت کو پورا کرو دوسرے کو قدر کر تو بے شک کوئی ہو کیوں وہ گرہ پر ڈالنا چاہتا تھا اور حکومت اسلامی نہیں ہے تو اسی لیے یہ بہت سے لوگ جہاں یہ جماعتوں کے امیر بھی بنے ہیں اس وقت تو امام بھی خلیفہ ہی ہوتا تھا امیر بھی خلیفہ ہی ہوتا تھا اور اب اگر یہ اجازت ہے کہ یہ امیر بان سکتے ہیں تو پھر ان کو بیعت کی اجازت کیوں نہیں نہیں وہ تو محضوری صاحب نے کہا کہ جو کسی شخص کو امیر منصف کرتے ہیں اسلامی نظام قیم کرنے کے لیے بے شک کریں مگر وہ ساری دنیا کو کہیں کہ جو بھی اس جماعت میں نہیں آئے یا بیعت نہیں کی وہ دوزخی ہیں کافر ہیں یہ جنہیں حق نہیں جن کو وہ پسند آیا امیر ہے وہ اس کی اطاعت کرے انہوں نے اس کو جب چنا ہے تو اس کا حکم مانے مگر نہ وہ امیر المومنین ہے نہ اس کی بیعت وہ بیعت ہے جو خلیفہ تل مسلمین کی تھی اس میار کو میاری حکومت کو لانے کے لیے کوشش تو بالکل لازم ہے مگر یہ کوشش کے دور میں جو لوگوں نے وہ ہی بن بیٹھے ہیں امیر المومنین اور جو ہمارے ساتھ نہیں وہ کافر ہے یہ بات میگرد ہے بس وہ جیسے ہیں نا الفاظ مغالطہ دیتے ہیں یہ بیعت اور امیر اور سارے اس سے صرف وہی چکر چل پکتا کہ یہ خلیفہ ہی ہے بچنا چاہیے نا بات مگر میں ایک تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ وہ جہلیت کی موت مرا جہلیت کی اس کے بعد اگر ساتھ بن عبادہ یا ایک دو لوگوں نے بیعت نہیں کی تو ان کا کیا ہوئے دوسری اگر متنازہ ہو جائے مثل جیس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبدالملک وغیرہ اس وقت کوئی اگر بیعت نہ کرے تو اس پہ تو یہ لاکو نہیں ہوگی بات تنازے میں چلی جائے جب ہاں تنازے میں چلی اختلاف کے اس مانے میں پھر کئی لوگ جو تھے وہ یہی کرتے تھے کسی کی بھی نہیں بیعت کرتے تھے جب اعتماع ہو جاتا تھا بے شک برے پڑی ہو جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تک اختلاف رہتا تھا وہ کسی کی بیعت نہیں کرتے نہ حضرت طریقی انہوں نے کی نہ حضرت معاویہ کی جب حضرت سے حسن دستبردار ہو گئے پھر لوگ سارے ایک پر کٹھے ہو گئے کر لیے اسی طرح عبدالملک پر جب لوگ جمع ہو گئے ان کی بھی کر لیے بے نے زبیر کی پہلے نہیں کی تھی نہ عبدالملک کی تو ایسے لوگ بھی تھے جو اختلاف کی شورت میں سب سے حلی ضائع رہتے تھے یہ جاہلیت کی بات تو اس وقت تھی ہے ہم لوگ کٹھے ہوں خلیفہ عادل ہو آزاد مرضی سے چناؤں ساتھ بنا بادہ رضیوں کے بارے میں جب سلاودین جو تھے نا راڈیٹر تکبیر کے انہوں نے جماعتمد مسلمینواروں کو کہا انہوں نے بیتنی کی آرانگ خلیفہ بھی حضرت عبقر رضیوں بلکل اچھے تھے چننے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر بڑی کوش سے نا حوالہ ایک دونڈا کہ حضرت عبقر رضی نے ایک دن کہا تھا کہ ساتھ تو اس وقت تجھے یاد نہیں جب بیٹھا تھا تو حضور نے کہا تھا کہ خلیفہ قریفہ میں سے ہوں گے تو یہ تیرے سامنے بات کہی تھی اس نے کہا ہاں واقعی کہی تھی تو اس سے انہوں نے نکالا کہ وہ قائد ہو گیا تھا کہ قریفہی خلیفہ ہی ہونا جی یہ جان فرانے کے لیے کیونکہ اس نے کہا نا تم کہتے ہو جو بیٹھ نہیں کرتا وہ تو کفر کی موت مرسات کا پھر کیا بنے گا تو انہوں نے پھر یہ روایت جو نا مسعود آم صاحب نے روڑی بڑی محنت سے مولانا مفضی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ہم گئے کئی سارے مجھے لے گئے کہ آپ کے خیارات تو مولانا جو مجلس ہوتی تھی اثر کے بعد یہ وہاں میں نے کہا مولانا یہ قضیحہ حدیث میں عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کرنا تھا ان کو حضور علیہ السلام نے وہ مسئلہ نہیں بتایا جن کی طرح سے جگڑے کا تبلیغ تو یہ تھی کہ جن سے اندیشہ تھا ان کو سندھاتی اگر وراست کا معاملہ ہے کہ نبی کا کوئی مال جانا نہیں وراست میں تقسیم صدقہ یہ چچا بھی مانگ رہا ہے بات حضور اللہ کی بیوی بیٹی بھی مانگ رہی ہے بیویوں نے بھی حضرت اسمان کو عمادہ کیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو کیوں نہ سمجھایا کیونکہ عام قانون تو تھا ہی نہیں نبی کے وارثوں تک نہیں بات تھی جو وارث بننے تھے ان کو آپ سمجھا دیتے وہ نہ مانگتے نہ نہ ہوتی نہ ناراضی کیا آپ فتنا پڑھ گیا حضرت ابو بکر کو بتایا وہ خلیفہ ہو گئے تھے وہ بعد میں اتفاق ہے وہ وارث تو نہیں آتے وارث جو جو ہے بیٹی چچا بیوی ہیں سب حضیث میں آتا ہے کہ اپنے مطالبہ کرتے ہیں یہی طرح یہ خلافت کا معاملہ کہ جو لوگ اتراز کرنے والے تو انصار ہی تھے نا جیسے سعج نے کیا تو سعج میں نبادہ کو تو نہ سمجھائی کہ خلیفہ پوریش سے ہوں گے یہ پوریشیوں کو ہی سمجھا دی کہ تم نہیں خلیشے ہوئے جب فارغ ہو کر ہم گئے نا دار الزیافہ میں تو صزیق علیہ السلام گیرانی مرہوم کہیں لگے یار آج تو ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام پوش بھی نہیں یہ تو جگڑے ہی جگڑے ہیں ہم نے تو یہ بات نہیں کبھی سنی نہیں تھی کہ اتنا جنجڑا اس نے میں نے یہ بھی کہا کہ مورنہ تو آپ نے لکھا کہ وہ سعج مان گئے یہی بات جو ہے نا ایک خلیفہ قرائش سے ہوں گے میرے سامنے کہی مگر پھر آپ تفعیمات میں لکھتے ہیں کہ وہ نراض ہو کر چلے گا جو آخر تک جمعے رہنا بیتنی کی وہ سعجی بے اقرار بھی کر لیا انہوں نے یہ اور زیادہ مسئیبے پڑ گئی کہ نہ خبر ہوتی جب انہوں نے مان لیا کہ میرے سامنے آپ نے کہا تھا خلیفہ قرائش میں پھر بھی بیتنے تو مورنہ نے برکت کر کہا کہ میں پھر اسے کافر کہوں نہیں خصے میں آ گیا کہ میں اسے کافر کہوں میں نے کہا نہیں کافر کی بات نہیں اس کا کوئی حل کرے کہ وہ مان نہیں جا کہ میرے سامنے حضور نے کہا مورنہ نے یہاں ایک سوال ہو بڑی مصیبت ہیں چکتائی صاحب کیا کرے قانونی ارجنے اس میں تو حضرت ابو عقر صدیق نے یا نہ حضرت ابو عقر نے یہ روایت پیش نہیں کی وہاں یہ خلیفہ قرائش میں ہو گئے انہوں نے استحقاق جتایا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں وہ قرائش کی سعادت پہلے بھی مانتے رہے ہیں اہل عرب اب بھی مانیں گے انہوں نے یہی جتایا تھا یہ روایت نہیں بیان کی وہاں کسی نے بھی دوسرے حضرت ابو عقر صدیق غیر متنازہ خلیفہ تھے ایک آدمی کو چھوڑ کر حضرت علی نے نہیں انہوں نے بات میں بیعت کرتی ان کا یہ اطراز یہ پھر تو غیر متنازہ ہی تھے نا حضرت ابو عقر صدیق نہیں متنازہ کی بات نہیں بات تو ان روایتوں کی ہے نہیں روایت روایت تو وہاں پیش ہی نہیں کی ہے حضرت ابو عقر صدیق وہاں نہیں پیش تھی بس اب جو کرتے ہیں نا نہیں آپ تو کرنے ہم تو حضرت ابو عقر صدیق کا کیس ہے نہیں حضرت ابو عقر نے کہی نا پیروز حساد جب نا نا مانے تو ان کا بعد میں آتا نا نہیں لیکن وہاں تو کسی نے یہ روایت نہیں پیش کی کہ تو اس وقت تھا نہیں جب حضرت نے تیرے سامنے یہ بات کہی تھی خلیفہ قراش میں ہوئی اس وقت بھی لوگوں نے لکھا کہ پیش کی مگر اور رہا تھی اتنی زیادہ نہیں کبھی بخاری شریف یا دوسری بڑی کتاب ہم یہی جو کہا کہ بس تجزیہ کر کے ماسٹر عبد صاحب کے ساتھ جو پیر اور پیورا شریف ان کے ساتھی گیا جمعہ کے دن مجھے ملنے کے لیے سات آٹھ ساتھی تھی وہاں بھی بات چلی تو ایک نے پھر یہ کہا کہ انسار جو تھے محاضر خرافت کے اہل ہوئے انسار میں کوئی کمی تھی تو میں نے پھر حضرت ابو بکر رضی نے والا تجزیہ انہیں سنایا سب لوگ پھر بڑے مطمئن خوش ہوئے میں نے کہا حضرت ابو بکر انہیں اٹھتے یہ کہا کہ اگر فضائل کو دیکھیں اور اسلام کی حماد تو تم ہم سے آگے ہو ہم کب انکار کرتے ہیں کہ تم نے دین کی خدمت نہیں کی اور تم میں سے کوئی خلیفہ بنے تو ہم جو سمیدار لوگ ہیں سارا جو کہیں گے مگر عرب کے باقی قبائل جو ہیں ان کو کون منائے گا کہ وہ اس خلیفہ کو تسلیم کریں قرائش کو جو لوگ حضرت اسماعیل کی اعراد ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے کفر کے زمانے سے مانتے آ رہے ہیں اور اب نبی بھی ان میں سے ہیں اس لئے ان میں سے خلیفہ آؤ تو کوئی قبیلہ آر ماسوس نہیں یہ بات پہ رنسار کے ترزاروں نے کہی کہ بالکل ٹھیک ہے یار اسلام کی خدمت اگر ہم نے کی جزاو اس کو کیوں برباد کرنے لگ قرائشی خلیفہ کو مانو انہوں نے جو تجزیہ پیس کیا ہو واقعی صحیح بات کہ ان حالات میں قرائشی خلیفہ کے علاوہ دوسرا بے شک پرشتہ ہی ہوتا دوسرے قبیلے کم ماننے بارے تو اللہ جو لفظ جہالت ہے جیسے جہاں کہ وہ جہالت کی موت مرے گا تو جہالت کا مانا کیا کفر ہی ہے یا جہالت کا مانا کوئی گناہ کوئی غلطی بغیرہ بھی ہے نہیں جاہلیت اسلام کے مقابلے میں آتا جہالت نہیں وہاں بیان ہوا جہالت تو ارم کے مقابل جاہلیت جو ہے نا اسلام کا اڑٹا نا اسلام کے خلاف جو ہے وہ جاہلیت ہی جاہلیت کی موت مرے گا آیا نا یہ کسی مسلمان کے لئے رویہ نہیں ہو سکتا کہ کیوں اسلامی حکومت قائم ہو اور اس کا کوئی باور موجود ہو دیرہ بسکرنے اللہ ہل کون تھا نہ ہوا صحیح ہے اس لئے سال کا کیا ہوا ہے جاہلیت نے غلط ایک فرمایا ہے جاہلیت نے غلط چاہی صحیح جاہلیت کا بہت ہے حکومت صاحب کو دعایت نہ کسیتا ہے کہ جہرت کے معنی ہے نا جاننا جہرہ نا جاننا ایک معنی بس ایک دوسرے بھی ہیں جہرہ کے معنی کہ غصتے میں آنا حلم نہ ہونا یہ بھی ہے فرنجر فوق جہل جہلینا اللہ اللہ یہ جہلن قوم ہونا لینا وہ شاہر کہتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ ہی غصتے گروہی اختیار نہ کریں یہاں اگر جہر کے معنی نادانی نہ جاننے کا کریں تو علم کی بات نہیں ہو رہی یہاں تو یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں غصتے گروہی اختیار نہ کریں ورنہا ہم اس سے زیادہ غصتے میں آکے زیادہ غضب نہ کر سکتے ہیں جہلیہ دراصل ایک رویہ ہے جہارت ایک رویہ کے نام نہیں ہے جہارت میں نہ جانا آکر کوئی شخص نہیں کوئی بات نہیں جانتا ہے تو وہ اس بات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہل ہے اگرچہ ہمارے یہاں عشق معنی کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئے ہیں اگر کے مقابلے میں ہم جہلیہ دراصل ایک رویہ بے اقوپ اور اس کو ایک فردر ساتھ بھی سمجھتے ہیں حالکہ اس کے مفہوم صرف اتنے کو نہیں جانتا ہے اس بات کو تو جہلیہ دراصل ایک رویہ ہے اور جہلیہ دراصل ایک رویہ اس معنی میں ہے کہ جو زندگی کے بنیادی چیزیں ہیں بنیادی ضرورتیں ہیں ان میں ایسا رویہ اختیار کرنا جو مبنی برحق نہیں ہے ایسا رویہ صرف اسلام ہے اور اس کے خلاف اس لیے جو بھی نویہ ہوگا وہ ظاہریت کا رہی ہوگا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ حقائق سے روگردانی کر رہا ہے مدانس سے کر رہا ہے یادانس سے کر رہا ہے اس لیے اسلام سے قول کا جو زمانہ ہے اس کو جاریت کا رویہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اسلام سے قول کا زمانہ تو اسلام کی نفی تھا اسلام کی پر اسلام تو سب سے پہلی بات اس کی تحرید کی ہے اور وہاں جو شرک سے شروع ہوتی ہے یہاں خدا کی سامنے جواب دیئی ہے وہاں کسی کی سامنے جواب دیئی ہے یعنی یہ بارا خدا تو نہیں ہے تو اس طرح کی جو ایک بنیادی چیزیں تھی بنیادی زندگی کی جو ضرورت ہیں بنیادی زندگی کے جو رویہ ہیں ان میں ان کا خلاف حقیقت رویہ ہوتا ہے یہ بھی اس میں بھی پہلو جہالت کا ہے لیکن یہ جہالت اس درجہ کی ہے جس میں کی انسان کی زندگی کی بلکل ایک مخالف سمت بچارا جاتا ہے جو واقعی یہ سمت ہے مہتویی سمجھتا ہوں شکر ہے کہ وہاں کہ حضرت سعج نے قرار کیا کہ ہاں میرے سامنے حضور نے یہ بہان کیا وہ صحیح نہیں اس لیے جو معاملہ بہت خراب تھا کہ ماننے کے بعد وہ حضور کی بات پھر نہیں مانی اس سے بچاؤ ہو گیا یہ حضرت عبقر نے نہیں انہیں کہا انہوں نے ناکک جاہلیت کے بارے میں یہ ایک پیزن ہے خلاف تو بلکل میں تحرم سمانے کے دنے کے دنوں میں جاہلیت کا حولہ ایک نوار ہے خلاف تو بلکل میں جاہلیت کا حولہ کہ جیسے نے نماز چھوڑی جان بھول کر اس نے کفر کیا کئی چیزیں ہیں کہ جو موت پر بین نہیں چھوڑیں گے اپنے نصف پر فخر کریں گے ایسی چیزوں کو بھی کہا گی جاہلیت کی امور ہے جو امد نہیں چھوڑے گی تو ان میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جاہلیت اور کفر ہی ہیں مگر کرنے والے کافر نہیں ہیں یہ نقطہ ذہن میں رکھنا کہ ایسی باتوں کو سختی کے ساتھ سمجھانے کے لئے کہ یہ بات سے مسلمان کے کرنے کی نہیں کافروں کی مگر وہ جس نے کر لیا وہ اسلام سے نکل گیا یہ نہیں یہ سمجھایا گیا کہ جس نے یہ کام کیا اس نے کہا کافروں والا یار کام کیا مسلمان ہوتے یہ اس کے شایان شان نہیں تھا یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا اس پر باپ بندہ امام بخاری رحمت اللہ نے انہیں بڑی افقاد دی چی یہ ساری چیزیں وہاں کہ ٹھیک ہیں اور ساتھ کہا کہ کفر دونہ کفر اور بڑی اچھی نصار شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ عنہ دی کہ نظرہ معمولی سے ہو جائے بیماری یہ بھی کہلاتا ہے کینسر ہو جائے وہ بھی بیماری کے بھی بہت سٹیج ہیں اسی طرح یہ کفر جو ہے نا اس کے بھی بہت مدارد ایک چھوٹا تھا کفر ہے وہ کافروں والا کام ہے اگر اسلام سے نہیں نکلا ایک ہے بالکل آخری جس سے مری جاتا ہے وہ اسلام سے نکل جانا وہ ایک ہی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کرنا تو اندر رہتے ہیں وگر غلط کام کر رہا تو ہم کہیں گے یار یہ کوئی مسلمانوں والی بات تو نہیں تو کر رہا جیسے منافقوں کی جو نشانیاں بیان ہوئی چار ہے وہ اب سارے لوگوں میں عالم اور دردشوں میں بھی ہیں کہ وعدہ پورا نہ کرے اور گالی دے اور ایسی ساری باتیں بیان ہوئی ہیں تو یہی ہے کہ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں نہ کرو مسلمان ہوتے ہوئے ان سے بچنا چاہیے